دلی کے سرائے کالے خان سے دو سندگد آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے آتنکی جمہو کشمیر کے کوپوڑا اور بارہ ملاکے رہنے والے ہیں آتنکیوں کے نام عبداللطیف میر اور محمد اشرف خدانہ ہے دونوں کے پاس سے دو سیمی آٹوماتک پسٹل اور دس گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں تصویریں انڈیا ٹی وی پر ایکسکلوسف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آتنکیوں کی گرفتاری کے بعد انڈیا ٹی وی کے پاس ہیں یہ ایکسکلوسف تصویریں جمہو کشمیر کے کوپوڑا اور بارہ ملاکے یہ رہنے والے بتائے جارہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا ان کا نام عبداللطیف میر اور محمد اشرف خدانہ ہے اور اب فیلحال پورے معاملے کی جانچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی موومنٹ ان کے نیکسس ان کے پورے نیٹ ورک کے بارے میں خنگالنے کی کوشش کی جارہی ہے حالانکہ جس وقت ان کی گرفتاری ہوئی اس وقت ان کے پاس سے دو سیمی آٹوماتک پسٹل اور دس گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں لیکن ان کی موومنٹ کیا تھی کن کن کے یہ سمپرک میں رہے تھے کیا تھا ان کا موٹف کس مقصد سے یہ دلی میں پہنچے اور کب سے یہ دلی میں موجود ہیں یہ سب کچھ جاننا ہے اس وقت بڑی پراتھ مکتا ہے کیونکہ ابھی دلی کو دہلانے کی اس بڑی سازش کو بھلے ہی ناکام کر دیا گیا ہے لیکن ان کی گرفتاری کے بعد کئی اہم سوالوں کو ابھی ڈیکوڈ کرنا باقی ہے کیونکہ ابھی فیلحال جو جانکاری مل پا رہی ہے اس کے مطابق دلی کے سرائکالے خان میں یہ تھے دو آتنکیوں کی اس گرفتاری کے بعد ان کے بارے میں اور ڈیٹیل جانی جارہی ہے اور یہ دیکھئے ان کا پورا پروفائل بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا نام ان کی عمر اور کہاں کے یہ رہنے والے ہیں کب سے کوپوڑا سے دلی یہ پہنچے اور بارہ ملے سے یہ دلی کب آئے اس بارے میں سوال جواب تو کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس سے جو دو سیمی آٹوماتک پسٹل اور دس گولیاں برامد ہوئی ہیں وہ ان کے پاس کب سے ہیں کس مقصد سے ہیں اور کس مقصد سے یہ دلی میں شرن منائے ہوئے تھے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ دو آتنکیوں کی گرفتاری کے بعد یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ دہشت کی ایک سازش کو ناکام تو کر دیا گیا ہے لیکن مہتپون ہے ضروری ہے یہ جاننا کہ آخر ان کا موٹف کیا تھا اور یہ کب سے دلی میں موجود تھے کون کون سے لوگ ان کے سمپرک میں رہے کس سے لگاتار ان کا کونٹاکٹ رہا ان کا پورا نیکسس اور اس بیچ یہ بھی جاننے کی کوشش کہ آخر کس وجہ سے اور کب سے یہ دلی میں موجود تھے ایک بار پھر سے بتا دیں جیشے محمد کا یہ دلی پلان ڈیکوڈ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ آتنکیوں کی جس بڑی سازش کو ناکام کرنے کی یہ خبر آ رہی ہے اس میں دو اہم گرفتاریاں یہ ہوئی ہیں کمار سونو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے کمار تھوڑ دیر پہلے بھی ہم نے اس بار میں بات کی تھی ابھی تک کی جانچ کے بعد اور کیا جانکاری میڈیا سے شیئر کی جاری ہے دو آتنکی ان کے نام پتا لگ چکے ہیں لیکن کب سے یہ دلی میں موجود تھے دیکھیں ابھی سپیشل سیل کے عدیقاری جہاں کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے حالانکہ ان کے ویزولز جو ہے ہم لوگ درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور یہ دونوں جمہو کشمیر کے رہنے والے تھے بڑی کامیابی ہے دلی پولیس کے ہاتھ سپیشل سیل نے گرفتاری کی ہے بیتی رات تقریباً ساوہ دس بجے کے قریب جو سرائے کالے خان بسڈا ہے اس کے پاس ملینیم پارک ہے جسے ہم آئی پی پارک کے نام سے بھی جانتے ہیں وہاں سے ان دونوں کی گرفتاری ہوئی ہے ایک کی عمر بائیس سال ہے تو دوسرے کی عمر بیس سال ہے تو آپ یہ سوچئے اور دوسرا جو سپیشل سیل کے سوٹروں کے مطابق یہ لوگ جیش سے جڑے ہوئے تھے اور جیش کے کمیٹڈ آتنکیوں میں سے ایک ہے فیلحال ان کا مقصد کیا تھا دلی میں کیوں آئے تھے کس سے ملنا تھا ہمارے یہی ایم سوار ہے جس کے جواب ابھی سپیشل سیل پوری انویسٹیگیشن کی دوران نکالنے کی کوشش کرے گی نظر بنائے رکھیں آگے بھی آپ سے اس بارے میں اپ ڈیٹ لیں گے شکریہ ہندوستان سے لے کر پوری دنیا میں کورنا سے ہاہکار ہے اور اس بیچ کورنا ویکسین پر اچھی خبر آ رہی ہے امریکی کمپنی موڈنا کی کورنا ویکسین کے ٹرائل کا آخری فیز پورا ہو گیا ہے اور امریکی کمپنی نے ٹرائلز میں 94.5 فیصد 94.5 پرسنٹ کامیابی کا دعویٰ بھی کیا ہے موڈنا نے امید جتائی ہے کہ اس سال دسمبر یا جنوری دوزار اکیز تک ویکسین آ سکتی ہے اس بیچ دیسی کمپنی بیوٹیک کی ویکسین بھی ٹرائل کے لاسٹ فیز میں ہی ہے کورنا پر موڈنا کی ویکسین ہے کیسی اس بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں کلینکل ٹرائل کا یہ آخری فیز بھی اب پورا ہو گیا ہے اور امریکی کمپنی موڈنا نے کورنا وائرس پر 94.5 پرسنٹ تک کامیابی کا دعویٰ بھی کیا ہے حالانکہ امریکہ میں فیز 3 کے ٹرائل میں تیمپریچر میں رہ سکتے ہیں دو سے آٹھ ڈگری تاپمان میں ویکسین تیس دن تک سرکشت رہے گی موڈنا کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنوری 2021 تک ویکسین بازار میں آ سکتے ہیں اس وقت کئی کمپنیز کورنا ویکسین پر کام بھی کر رہی ہیں موڈنا کی ویکسین کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا جس کے فیز 3 کا یہ ٹرائل جاری ہے اور ٹرائل میں قریب 95 پرسن 95 پرتشت کامیابی کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ ویکسین جنوری 2021 میں بازار میں آنے کی بھی سمحاب نہ ہے اس کے علاوہ اوکسورڈ کی ویکسین کا بھی انتظار ہے اس ویکسین کو بھارت میں سرم انسٹیٹیوٹ بنا رہی ہے اس کے بھی آخری فیز کا ٹرائل جاری ہے سرم انسٹیٹیوٹ نے ڈیسیمبر تک 10 کروڑ ڈوز تیار کرنے کی تیاری کی ہے اور کورونا پر بائٹک کی دیسی ویکسین کا بھی فیز ون فیز ٹرو کا ٹرائل پورا ہو چکا ہے اور آخری فیز کا ٹرائل جاری ہے اب تک 26 ہزار لوگوں پر ٹرائل جاری ہے تو ایک طرف جہاں کورونا کی کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ریکاوری ریٹ پوزیٹیوٹی ریٹ پر بھی دھیان جا رہا ہے لیکن اس بیچ کورونا ویکسین کو لے کر بھی یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور اس بیچ ہم دلی کی جہاں لگاتار انڈیا ٹیوی آپ کو ریپورٹ دکھا رہا ہے اس بیچ دلی کی سواست منتری دلی میں بڑھتے کورونا معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں ڈیلین کر چکے ہیں یعنی 29% پوپولیشن کا ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں دیش کے اندر کسی راجے میں ہمارے سے آدھی بھی ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے ہیں ہم سب سے زیادہ 3-4-5-5-5-5-5 ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس ٹیسٹ پر کہنا کہ میں دلی میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں تو بہت غلط بات ہے 50 سے 60,000 ٹیسٹ ڈیلی کیے جا رہے ہیں میں آپ کو چیز کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو number of positive اتنا important جتنا positivity ratio ہے positivity ratio جو ہے ہفتہ پہلے 15% سے بھی زیادہ گئی تھی 15.3% تھی شاید اور تاب ایسا لگ رہا تھا کہ 10% سے 15% پہنچنے میں 10 دن لگے تھے تو لگ رہا تھا کہ اب یہ 20% پہ پہنچنے والی ہے جون کے اندر جب positivity 37% سے 40% تک تھی تو ایسا بھی لوگ کہہ رہے تھے ایکسپرٹس ایسا کہہ رہا تھے کہ شاید دن لی کے اندر یہ positive تیرے شو 20-25% تک پہنچنے والی اب تھوڑا سنتوش کی بات ہے کہ پسلے ایک ہفتے کے اندر وہ 15.3% سے کم ہو کے اب 13% سے نیچے ہے اور definitely ہم کہہ سکتے ہیں کہ definitely 13% سے نیچے ہے تو اس وقت بڑھ تو نہیں رہی ہے آپ دیکھیں گے دھرے دھرے ڈاؤن پرنٹ ہوگا ہم تھرڈ ویو میں چل رہے ہیں بلکل چل رہے ہیں تھرڈ ویو کے اندر بٹ اس کا پیک جو تھا تھرڈ ویو کا پیک جا چکا ہے اب دھرے ڈاؤن جائے گا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 15% تک جا چکا ہے لیکن جب ٹیسٹ پچاس سے ساٹھ ہزار ہو رہے تھے لیکن کل کا جو ڈیٹا تیس ہزار ٹیسٹ ہوئے اب 12.7% پوزیٹیوٹی ریٹ ہے آپ کو نہیں کہتا ہے جب ہی ٹیسٹ بڑھائیں گے جو آپ ایکلا ٹیسٹ کرنے والی بات کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کل بھی بڑھائے گئے تھے کل ٹیسٹ وہ ابھی نمبر آگئے ہیں پر انتو اس میں دیکھ 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 آنیا ہے اس لئے میں ابھی بتانے رہا ہوں شام تک بتائیں گے آپ کو اس میں رہا زہر سیزار ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں بھی پوزیٹیوٹی تیرہ پرسن سے نیچے گئے ہیں سر نیتی آیوگ نے ایک چلتا جاتا ہے یہ ہوم آئیسولیشن کو لے کر کے کہ ہوم آئیسولیشن میں لوگاں پھولو نہیں کرتا ہے ہوم آئیسولیشن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں نہیں نہیں ہوم آئیسولیشن کی وجہ سے گھٹ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھر کے اندر آئیسولیشن آئیسولیشن کا مطلب یہ ایک بلکل آئیسولیٹ کر کے رکھا گیا دوسروں سے مل جو نہیں رہے ہیں اگر ان کو ہوم آئیسولیشن میں نہیں رکھیں گے اگر وہ گھر سے باہر جائیں گے مارکٹ میں جائیں گے تو بڑھے گا سر ہسپٹلز میں بیٹس کو لے کر لگتار شکایتیں آ رہی ہیں بیٹس نہیں مل پا رہے ہیں کیا سٹیٹس ہے بیٹس کا دیکھے کہ ابھی دلی کے اندر ساڑھے سولہ ہزار کے قریب بیڈ کوویڈ کے لئے ریزار کیے گئے ہیں ابھی بھی آٹھ ہزار کے آس پاس بیڈ آویلیبل ہیں ہاں پرائیویٹ ہسپٹلز میں تھوڑا سا اکیپنسی بڑھ گئی یہ کارن دو ہیں اس کے ایک تو دلی سے باہر سے جو آتے ہیں لوگ کافی لوگ پرائیویٹ ہسپٹلز میں چاہتے ہیں کسی نا کسی ہسپٹلز کا نام لے کر آتے ہیں دوسرا دلی کے اندر بھی جو اپر میڈل کلاس ہیں میڈل کلاس ہے آل آر انشورنس ہے سب کے پاس میڈکل انشورنس ہے تو کافی سارے لوگ پرائیویٹ میں جانا پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ ہسپٹلز ہوئی دکھت ہے اس کے لئے ہم نے دو دن پہلے کینڈری منتری جی سے میٹنگ کی تھی گرہ منتری جی سے اور ان سے ریکیسٹ کی تھی کہ آپ ساڑھ سا سوز ہزار بیڈ ہمار کو آئی سو کے بڑھا دیجئے گا جس کو انہوں نے مان لیا ہے یہی ریکیسٹ میں نے ڈاکٹر ہارس روز بن سے پندرہ دن پہلے کی تھی کہ بھی آپ آئی سو کے بیڈ بڑھا دیجئے گا اور مکھے منتری جی نے بھی پتر لکھا تھا ایک ہفتہ پہلے تو پرسو اس کو مان لیا گیا سب ڈیتھ ریسیو کے بارے میں کیا کہنا ہے لگا تھا اور پچھلے پوچھ دلوں میں یہ دیکھا کہ ڈیتھ بھی بڑھے ہیں دیکھیں دلی کے اندر ڈیلی میں اوورال ڈیتھ ریسیو جو ہے 1.58 پرسنٹ ہے جو کی نیشنل ایوریز کی بلکل پاس میں ہے نیشنل ایوریز 1.48 ہے اور دلی کا 1.58 ہے ایک ٹائم پر دلی کی دیتھ ریسیو 3.5-4 پرسنٹ ہوا کرتی تھی تو ڈیتھ جو ہے نیشنل ایوریز کے آس پاس چل رہی ہے اور دیکھو دکھت ہے ایک بھی تیتھ ہونا غلط ہے ٹھیک نہیں ہے پرانتو نیشنل ایوریز کی حساب سے دیکھا جائے ابھی جو 10 دن کی ایوریز ہے وہ 1.5 پرسنٹ سے نیچی ہے تو 1.5 پرسنٹ کی بیچنے دلی کی ایوریز چل رہی ہے تو ڈیتھ ریسیو بہت زیادہ نہیں کیا سکتے ہیں سب ڈیتھ ریسیو بہت زیادہ نہیں کیا سکتے ہیں ابھی دیتھ میں نمبر جیسے پہلے مہین میں تو 20, 23, 24 ایسے اتنا تھا تو اتنا جمپ ان ڈیلی در دیتھ ہو رہا ہے دیکھیں جب نمبر آف پیشنٹ بڑھے ہیں ہسپٹلز میں 9000 کے قریب پیشنٹ ہیں آج کی دیت میں 9000 پیشنٹ ہسپٹلز میں ہیں تو اس کی وجہ سے جب زیادہ لوگ بیمار ہیں تو نیچرل ہے پرانتو دیتھ ریسیو ایک پرشنٹ کے آس پاس ہی چل رہا ہے ایک سوا پرشنٹ کے آس پرشنٹ تایا کی ثرڈ ویو کا پیک اپ جا چکا ہے حالانکہ لوگوں کو ابھی بھی ستر کرنے کی زورت ہے اور دیلی میں جس طریقے سے معاملے روزانہ بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر دیلی سرکار کی بھی پوری تیاری ہے ایک چھوڑی سے بریک کے لیے ہمیں یہاں پر رکھنا ہے جلد واپس لوٹیں گے آگے مہاراشر کا رکھ کریں گے جہاں مندروں میں کیسے کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن دیکھنگی بریکی بات